عید کے لئے زبردست آئیڈیاز آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میں آج تو جناب میری استری والی ٹیبل اور جہاں پہ میں کپڑے سلائی کرتے ہیں اس کی آج کل کچھ یہ حالات ہیں کیونکہ میں دھڑا دھڑا اپنے جو عید کے کپڑے ہیں جو میرے پاس پہلے سے رکھے ہوئے تھے وہ سارے میں سلائی کر رہی ہوں تو میرے پاس جو لیسز وغیرہ سب کچھ پڑا ہے وہ میں نکال کے اب سیٹ کر رہی ہوں کون سی ہیں کون سی نہیں میں کپڑے بنا لوں پھر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ عید کے لئے آپ کو میں آئیڈیاز بھی دوں گی کہ آپ اس طرح کا بنا سکتے ہیں اب یہ ایک میرے پاس لون کا پڑا ہے اور یہ ساتھ چکن ہے اس کا میں بنا رہی ہوں یہ میں آپ کو دکھاؤں گی یہ اس کے لئے میرے پاس اتنا اچھا آئیڈیا ہے اور یہ اتنا خوبصورت لگنے والا ہے پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ابھی میں اس کو سلائی کر لوں اب اس کے ساتھ کافی لیسے وغیرہ پڑی ہیں ابھی دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ میں لیسے لگاتی ہوں جا اس کو ویسے ہی اس کپڑے کے ساتھ ملا لیکن ہم مکس کر کے تو اس کو سیٹ کرتی ہوں پھر جو بھی ہوگا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک یہ چکن والی شرٹ ہے اور ایک میں نے پنک اور بلیک میں سلائی کیا تو وہ دونوں میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی اور آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا بھی دوں گی کہ اگر آپ عید کے اوپر ایسا ایسی شرٹ سلائی کرانا چاہیں تو آپ لوگ کرا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ جو چکن اور لون والا تھا یہ ڈریس بھی تیار ہو چکا ہے کافی اچھا لگ رہے مجھے تو بہت اچھا لگ رہے یہ دیکھیں درمیان میں سارا چکن ہے چکن والا کپڑے ہے اور سائیڈوں پر یہ والا لون والا ڈال ہے یہ دیکھیں یہاں اچھا زبردہ سب آنگے یہ دیکھیں بس یہ چھوٹی چھوٹی میری میرے آئیڈیا چھوٹی چھوٹی جو میرے کام ہوتے ہیں وہ میں آپ لوگ سارے شیئر کرتی رہتی ہوں تو میں نے یہ اس لیے بنائیا کہ عید پہ شاید کسی کو یہ پسند آ جائے اور وہ بھی اس طرح کے بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں سائیڈوں پر میں نے چھوٹی چھوٹی یہاں پہ بھریک لحس لگائی ہے باقی یہ اس کا گلہ میں نے سارا کپڑے کے ساتھ اوور گلہ بنائی ہے اور یہ ساتھ چھوٹی لحس لگی رہی ہے یہ نظر نہیں آ رہی کیونکہ وہ وائٹ ہے اور یہ کافی زبردہ سب کا میرے یہ بھی شرٹ تیار ہو چکے اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کلر کا ٹراؤزر ہے اچھا جی یہ اس کے ساتھ کا ٹراؤزر ہے یہ میں نے اس کے اندر ہی لٹکا دی کیونکہ مجھے کوئی صحیح نہیں آ رہی تھی سمپل میں نے اس کا ساتھ بنایا ہے ٹراؤزر اور یہ اتنا زبدہ بند کی ریڈی ہوا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہے اور صرف یہ یہ ایک کپڑا تھا میرے پاس اس کا ٹراؤزر میں نے بنایا اس کے ساتھ جو کپڑا بچا ہے تو میں نے وہ یہ سائیڈوں پہ لگا دی اور چکر میرے پاس پہلے سے رکھی ہوئی تھی تو یہ اتنا زبردست میرا سوٹ بن گئے کام بجٹ میں جناب یہ دیکھیں ایک میں نے شرٹ سلائی کی ہے پنک اور بلیک میں اور وائٹ بھی بیچ میں آ رہا ہے یہ اس کے بازو ہیں یہ اس کا فرنٹ ہے اور بیک میں اس کا بھی آپ کو چیک کرواتی ہوں یہ دیکھیں یہ اس کا بیک ہے بیک پہ یہ جیسے شرٹ کا کپڑا تھا اسی طرح میں نے رکھا ہے نیچے سے اس کا یہ بارڈر بناوا تھا اور اینڈ تک میں نے اس کو سمپل رکھا ہے اور جو فرنٹ ہے اس پہ میں نے یہاں پہ پینل پینل والی بناہ لی ہے یہاں پہ میں نے سیڈی لیس لگائی ہے آپ کو نظر شہد آ رہی ہو یہ وائٹ کلر کی سیڈی لیس لگائی ہے دونوں سائیڈوں پہ اور درمیان میں وہی پرنٹڈ ہے اور سائیڈوں پہ میں نے سمپل والا کپڑا لگائی ہے تو یہاں پہ میں نے گوٹا لگا ہے دو کلر کا گولڈن اور پینک اور جو میری اتنی زبردست قسم کی میری شرٹ بانگی ہے بلکل ریڈی میٹ اور بازوں پہ میں نے وہی جو بیک پہ ہے وہ کپڑے کے ساتھ جو پرنٹ تھا وہ لگا ہے اور بازوں بھی اس کے میں نے سمپل رکھیں یہ اتنا میرا زبردست قسم کی ایک شرٹ تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں تنی آپ کو صحیح نظر آ رہی ہے جنہی میں کوشش تو کہا رہی ہوں صحیح نظر آیا اچھا تو یہ کہیں سیٹ نہیں اور جس لی میں نے علماری کے اوپر لٹکایا اس کو یہ دیکھیں آپ دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہے یہ بلکل مطلب ایک سمپل سی شرٹ تھی اس کو میں نے اتنا خوبصورت کر کے بنایا یہ آئیڈیا میں نے آپ کو اس لیے دے کہ کچھ لوگ عید پہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سمائی نہیں آ رہی تو میں نے کہا چلیں آئیڈیا دے دیں تو شاید کوئی اس طرح کسی کو اچھا لگ جائے اور بنا لیں پیچھے سے پرنٹڈ ہے آگے سے درمیان والا جو ہے میں نے پرنٹڈ رکھا ہے سائیڈوں پہ سمپل رکھا ہے اور یہاں پہ دو کلر کی لگائی ہے گوٹا لگایا ہے دو کلر کا اور بازو اس کی کتنے پیارے ہیں یہ اتنا خوبصورت سا بانگے اس کے ساتھ میں میں پنک بھی ٹراؤزر لے سکتی ہوں بلیک بھی اور وائیڈ بھی موسیقی